مدھیا پردیش کے دوری سے باپس آنے کے بعد اس سماس بادی پارٹی کے سپریمو اخلیش یادب نے پارٹی کاریالے میں شپال یادب کے ساتھ میں ملاقات کی پارٹی کاریالے میں انہوں نے کئی نیتاؤں کے ساتھ میں بیٹھے کی ہے جہاں انڈیا گٹھ بندھن میں اخلیش یادب کی بڑی بھومی کا ہے وہیں اخلیش یادب لوگ سبھا چناؤں میں سبھی سیٹوں پر تیاری کر رہے ہیں لوگ سبھا چناؤں نزدیک ہے اور اس سمیں میں رازدانی لکھنو کے سماجبادی پارٹی اتر پردیش سماجبادی پارٹی کاریالے کے باہر ہوں اور آپ کو بتا دوں کہ اخلیش یادب اور سیوپال یادب میں بیٹھک میں ہیں موجودگی اس سمیں اخلیش یادب اور سیوپال یادب کی اسی کاریالے میں اور آپ کو بتا دوں کہ لوگ سبھا چناؤں جیسے جیسے نزدیک آ رہا ہے اس طریقے سے پارٹی کے سبھی ورشت کارے کرتا جیسے سیوپال یادب اور بھی کئی کارے کرتا لگاتار تیاری میں لگے ہوئے ہیں کس طریقے سے لوگ سبھا چناؤں میں اتر پردیش کی راجنیتی میں کس طریقے سے سیٹوں پر کبجہ کرنا ہے اسی کی بیٹھک چل لہی اندر کس طریقے سے تیاری چل لہی ہے اور اسی بارینی سبھا تو کو لے کر آج سیوپال یادب اور اخلیش یادب اسی کارالے میں بیٹھک میں ہیں اور لگتا ہے جس طریقے سے لوگ سبھا چناؤں نزدیک ہے اس طریقے سے دیرے دیرے یہاں پہ بیٹھکوں کا دور جاری ہے لگاتار کئی بیٹھ کے یہاں پہ ہو چکی ہیں اور آج بھی اسی کارالے میں موجودگی ہے اتر پردیش کے سماجھوا دی پارٹی کارالے میں اور آپ کو بتا دو یہ پیچھے جو بینر دیکھ پا رہے ہیں یہ آپ بینر پر ساتھ طور پر دیکھ پا رہے ہیں کہ یہ سیوپال یادب اور یہاں پہ مکیاتیتی ہے یہ کاریکرم ہونے والا ہے اس کے جو ایک اور جو لکھا ہوا ہے نیراج موریا پورو سانسد سادس ویدان سبھا اتر پردیش رہ چکے ہیں اور آپ کو بتا دو کہ اس میں مکتتی ہیں کہیں تو ساب طور پر اس بینر کو دیکھ کے آپ کو یہ ساب طور پر پتا چل سکتا ہے کہ کس طریقے سے اتر پردیش کی راجنیتی میں کس طریقے سے گرما گرمی چل لہی کس طریقے سے تیاریاں چل لہی ہیں لوگ سبھا چناؤں والے والا ہے اور آپ کو بتا دو جس طریقے سے انڈیا گرمندن ہوا ہے اس میں اکھلے شادوں کے بڑی بھومی کا ہے اور آنے والے سمائے میں جو لوگ سبھا چناؤں ہوں گے اس میں کس طریقے سے سماجوادی اپنے آپ کو دکھائے گی اور کس طریقے سے لوگ سبھا سیٹوں پر کبجہ کرے گی کامیر پرسن روہت کے ساتھ ایمکن نیوز